بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم بچوں آج ہم انشاءاللہ ایسے رائٹنگ یعنی کہ ایسے لکھنا سیکھیں گے ہم نے اپنے پیچھلے لیکچز میں پیراگراف لکھنا سیکھا اب پیراگرافز کو کمبائن کر کے ایسے میں چار پانچ یا دیر سارے پیراگرافز ہوتے ہیں اب ان کو ہم کمبائن کر کے ایسے میں کیسے ہم اپنے تھوٹ ایکسپریس کرتے ہیں وہ ہم سیکھیں گے یہ ہی سارا ادھر بتایا کہ پریویس لیکچر میں ہم یہ سب سیکھتے رہے ہیں The problems we consider in sentence and paragraph writing are also the fundamental problems of longer composition وہ کہتے ہیں جو problems یا جو کچھ ہم نے وہاں رکھا تھا سامنے مد نظر مطلب یہ چیز ایسے نہیں یہ غلط نہیں ہونا چاہیے ایسے وہی ساری problems ادھر بھی ہمیں فیس کرنی پڑیں گی ان کا solution ہم نے یہاں بھی فیسے کرنا جیسے ہم نے سینٹنس لکھنا جب سیکھا تھا The same problems of unity, coherence and emphasis آپ کو یہ ساری چیزیں اچھے سے پتا ہے نا organization بھی آج جگتی ہے جو ہم نے سینٹنس میں لکھی emphasis کا بھی وہی مطلب ہے تو یہ ہم نے ایسے لکھنے میں بھی ہم نے یہ سب کچھ اپنے mind میں رکھنا ہے While some topics can be treated in a single paragraph other require more elaborate development وہ کہتا ہے کہ ایک کچھ topic ہوتے ہیں جو ایک paragraph میں treat ہو جاتے ہیں ایک paragraph میں سما جاتے ہیں لیکن کچھ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ further explanation, elaboration کی ضرورت ہوتی ہے مطلب زیادہ تفصیل کی ضرورت ہوتی ہے In longer composition we find problems of arrangement Arrangement کی problem ہم کیسے پاتے ہیں long composition میں کہ ہمیں پتا نہیں مطلب اس میں ہم نے باتیں تو دہ سا ہی کرنی ہوتے ہیں ظاہرہ ایک بڑا composition ہوتا ہے elaboration ہمیں ریکوائر ہوتی ہے ہم نے وہاں پوٹ کرنی ہوتی ہے تو ہمیں اس پاتھ کی سمجھنے ہوتی کہ ہم پہلے paragraph میں کونسی بات کا ذکر کریں دوسرے میں مطلب paragraph کا sequence paragraph ہم بنا تو لیں گے اچھا paragraph ہم نے topics and supporting details concluding idea کر کے کر لیا اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم paragraph پہلے نمبر پر لکھیں یا اس کو درمیان میں لائیں یا end پر لائیں یہ ہمیں ادھر تھوڑی سی problem آتی ہے essay writing میں ٹھیک ہے A longer composition such as an essay divides itself usually into a number of parts اس کے بہت سے حصے ہوتے ہیں long composition کے خود کو وہ بہت سے حصے میں divide کر لیتا ہے In what order shall we present them ہمیں اس کو کس order میں کس طریقے میں پیش کرنا چاہیے how much emphasis should be given to each fact ہر ایک fact کو ہر ایک نکتے کو ہر ایک حقیقت کو ہمیں کتنا زور دینا چاہیے مطلب کس طرح پیش کرنا چاہیے اس کو these are some of the problems faced in essay writing یہ کچھ مسائل ہیں جو ہم essay writing میں face کرنے پڑتے ہیں اس کا حمال انشاءاللہ اس lecture میں سیکھ لیں گے now a lot depends on the purpose of your writing اب سب سے زیادہ آپ کا focus کس چیز پہ ہوتا ہے کہ purpose پہ آپ کس purpose کے لیے لکھ رہے ہیں دیکھیں جیسے اگر آپ exam میں ایسے writing کر رہے ہیں تو آپ کا purpose کیا ہوگا کہ اپنے جو examine ہے رہے ہیں اس کو impress کریں تاکہ وہ کو good trace دے اس کے بعد اگر آپ کسی newspaper میں article لکھ رہے ہیں اس کا purpose different ہوگا ایسے ہی اگر آپ کو story write کر رہے ہیں مطلب آپ اس میں کوئی بڑا composition یا elaboration لکھ رہے ہیں آپ کا purpose difference ہوگا سب سے پہلے جو چیز depend کرتی ہے آپ کا purpose depend کرتا ہے if you are writing primarily to give information اور یہ بھی بات ہے اگر آپ information دینے کے لئے لکھ رہے ہیں یا آپ کچھ کسی کو tense کرنے کے لئے لکھ رہے ہیں کسی چیز کے advantage یا disadvantage بتانے کے لئے لکھ رہے ہیں یہ بھی ایک purpose کی سنس میں آجاتا تھا ٹھیک ہے پہلے آپ نے audience دیکھنا ہے اس کے audience کو اس کا purpose کیا ہے آپ کا اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس کا purpose دوسرا کیا ہے مطلب کس چیز کو وہ convey کر رہے ہیں آپ کا جو topic آپ کی elaboration آپ کا paragraph آپ کا جو composition ہے then you need to be an exact as possible in the interest of clear logical presentation of facts تو آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے کہ آپ exact ہو جائیں exact کے مطلب وہی بات اپنے point پر رہنا ہے bark about the bush نہیں آپ نے کرنا ہے ادھر ادھر کی نہیں ہاں کے نہیں point پر رہنا ہے بیسے جو ہم نے paragraph میں پڑھا تھا main idea central point topics and test must be focused same here آپ کو جو آپ کا purpose ہے آپ کا topic ہے آپ کو clear ہے تو آپ نے exact اس پر ہی رہنا ہے logical presentation دینی ہے اسی کو آپ نے بار بار evidence دے اسی کو support کرنا ہے if you are writing to describe something دیکھیں example کہ اگر آپ کسی چیز کو describe کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں or to create an image of a picture then you will paragraph put less emphasis upon accurate measurement and more upon suggestive and revealing details اگر آپ کسی چیز کے بارے میں describe کر رہے ہیں یا کسی image کے بارے میں describe کر رہے ہیں جیسے recent آپ کی جو assignment کی تھی image کے بارے میں describe کرنا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ کس چیز کے ضرورت نہیں ہے put less emphasis کم آپ ضرورت دیں کن پر upon accurate measurement and more upon suggestive and revealing details accurate دیکھیں اس کو میں آپ کو example دیتی ہوں جیسے آپ خصوصیات سمجھ کے لئے ایک بیفلو پر آپ لکھ رہے ہیں ایسے آپ نے اس کی لکھنی ہے describe کرنا ہے بیفلو کو تو آپ ان زیادہ کی جو measurements ہیں زیادہ اس میرمیرمیٹس میں نہیں پڑھیں جائیں گے کہ یہ اس کی price اتنی ہے اگر ہم نے اس نسل کے لینے یہ price ہے یہ پرائی بن نہیں مطلب یہ بہت ایک نا keen observation ہے ان کو نہیں آپ کا فوکس describe ہے بیفلو آپ نے اس کی جنرل چیزیں describe کرنے انہی پہ رہنے مطلب ایکو ریڈیا سجیسٹیو ہو جانے overthinking جس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں کرنے اور اپنے پوائنٹ سے ہتنا بھی نہیں صرف پوائنٹ پر رہنا آگے ہم practice کریں گے آپ فردہ یہ clear ہو جائے گے اگر آپ کہانی سرانے سرانے مطلب پوائنٹ آف ہائیست انٹرسٹ اور ارینج جو مچیر کیفیلی ریڈر فیلنگ اور ایلیوزن آف تیکنگ part in the action means جب آپ سٹوری لکھ رہے ہیں تو آپ کو کیا چیز سب سے پہلے کر رہی ہے کہ آپ کا ہائیست پوائنٹ آف انٹرسٹ کیا ہے وہی بات مورل کیا ہے سٹوری کا جس پہ آپ نے فوکس کر رہے ہیں ایک بات جیسے آپ کر رہے ہیں کوئی دیل الیبوریشن کوئی دے رہے ہیں اس میں تین چار پوائنٹ نکلتے ہیں لیکن آپ میں یہ کرنا جو ہائیست فوکس کی چیز ہے وہ کون سی اس کو آپ میند میں رکھنے ٹھیک ہے رائٹنگ ایسے پیراگراف لکھنا جتنا مشکل ہے ایسے لکھنا مشکل نہیں کیونکہ جو مین چیز ساری کوہرینس یونیٹی ٹوپک سینٹنس آئیڈیا سپورٹنگ ڈیٹیل مین پوائنٹ وہ سب تو آپ پیراگراف میں سیکھ لیا اس میں وہ مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو سیکھنے میں پرابلم آئے گی اس میں صرف ایک دیفرنس ہے یہ زیادہ بڑا ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے ایک پیراگراف ہوتا ہے اور اس میں نمبر پیراگراف ہوتے ہیں اور آرگنائز کرنے کا جو طریق ہے جو ہم نے پیراگراف میں وہ بھی دونوں کے لئے سیم ہے جو پیراگراف میں وہی ایسے میں دیو فور اگر آپ نے اچھے سبمیٹ کر آئی اس پر اچھا پیراگراف لکھ لکھے تو اچھا رائیٹنگ بھی سیکھ رائیٹنگ میں اس کو اپنے میموریز بھی کرنا آپ کا شہر کو سیکھ سیکھ ہے دیکھتے ہم کون کون سے پہلا گیٹنگ آئیڈیا برین سٹرومنگ یہ ہم نے پیچھے پڑھا برین سٹرومنگ کی سیلیکچر میں مجھے یاد ہے میں پڑھا آپ مجھے 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 سیلیکچر نمبر برین سٹرومنگ میں نے بتایا تھا جس کو ہم کہتے مائن ٹھنکنگ جو ہم بیٹھے میں چیز پہ ہم سوچ رہے ہیں اچھ ہم نے لکھنا ہے اس پہلے یہ بات لکھوں گی پھر اس بار میں بتاؤ گی اس کو صرف ہائیلائٹ کروں گی اس کو پوائنٹ آف کروں گی یہ مطلب ایک مائن مائن مائپ جس کو آپ کہا لیں نا ایزی ورڈنگ میں اسے کہتے ہیں ہم برین سٹرومنگ مطلب آپ سوچتے رہتے ہیں کبھی کدھر سے کوئی لفظ لے کے آرہے ہیں کبھی کدھر سے آرینج کچھ بھی نہیں صرف آپ اپنے انفرمیشن یا ورڈ جو بھی آپ اپنے گیدر کیا ایڈی 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 کبھی لفظ کدھر سے آرہا کدھر سے برین سٹرومنگ میں ٹھیک ہے یہ پہلا سٹیپ جو آپ کے رائٹنگ پاسسس سیکنڈ بریکنگ بریف آؤٹلائن پھر آپ نے ان کو بریف کر لینا آپ پتہ چل کہ یہ بات آپ نے لکھ نی ہے آپ نے پھر کہنا کہ یہ بہت بہت بڑی ہے مطلب بہت ڈیٹیل منٹیکنگ آئی ہے آپ نے جیسے ایک کہہ لیں دریائے بند کرنا مطلب اس کو ایک لائن میں ڈسکرائب کرنا ایک لائن مطلب ایک ایسے دیکھنے والا ہے جب آؤٹ لائن دیکھے تو آپ ایسے سارا آور ویو جو آؤٹ پوٹ اس کے سامنے آرے اسے پتہ چل کہ بچے نے پہلے یہ جیسے ڈسکرائب کیا پھر یہ بہت اچھے طریقے سے رائٹنگ کیا تھی کہ آؤٹ لائن بنا لائن لائن ہے پہلے برین سٹوامی کرنے آؤٹ لائن رائٹ آؤٹ 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 لائن آؤٹ ایسے ہی اپنے اس کو فالو کرنا جو پہلے آؤٹ لائن میں وہ پہلے پہ گراف آئے جو بعد میں بات میں ٹھیک ہے ڈراف بنا اس میں آؤٹ لائن کو فالو گئے دراف مطلب ہے آپ ایسے لکھیں پورا اپنا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کریں ریوائز کریں اس کو اپنے لکھ لیا آپ اس کو ریوائز کریں آپ اپنے آؤٹ لائن کو پڑھیں ایسے کو بھی پڑھیں کہ آیا ہی اس کو فالو کر رہے ہے اس کو کہتے ہیں proof ریڈنگ ریوائز کرنا ریوائز کر کے اگر اس میں کچھ ہکلتی ہے وہ نکال لیں تو اگزیکٹر وہ کہتے ہیں برینسٹرومنگ میں تو آپ صرف بتائیں مائیڈ مائپ لیکن یہ ادھر کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے بات کرنے آپ کو آئیڈیا کو آئیوائن ہے آپ پڑھیں بکس پڑھیں ٹی وی شوز دیکھیں اس پر اور ایسی در چیزیں دیکھیں اس طرح بھی آپ کے آئیڈیاز جو ہے نا وہ آپ کا جو سینس آف تھنکنگ ہے نا وہ واسٹ ہوگا اس طرح کرنے سے بھی کرنا آپ نے یہ سب کچھ برین سٹرومنگ ہے مطلب دماغ کے طور پر گیٹنگ آئیڈیاز اچھا گیٹنگ آئیڈیاز اس نے لگ دیئے برین سٹرومنگ لگ دے رہی گیٹنگ آئیڈیاز آئیڈیاز کٹھے کرنے کسی طریقے بتائیں آپ پتہ ہی نہیں کیا لکھ رہے تو پھر آپ کٹھے کریں لوگوں سے باتیں کریں ان کا کسیز میں انٹرسٹ ہے ٹی وی شوز دیکھیں اور بکس پڑھیں مطلب جو چیز آپ کو اپیل کرتی ہے اس پر آپ نے اپنے آئیڈیاز کر لیا برینسٹرومنگ کرنے اس پر آئیڈیاز جوٹ ڈاؤن پوائنٹ اور آئیڈیاز ان ڈیٹیلز آز از دی کم تو مائنڈ اس میں کیا فری رائٹنگ کرنی ہے برینسٹرومنگ میں اوپر ہم نے پڑھا فری رائٹنگ کرنی بغیر کچھ سوچے بغیر کچھ کیے لکھتے جانا لکھتے جانا لکھنا وہ جو آپ کے درماغ میں نقشہ بن رہا ہے اس کو اپنے پوٹ آؤٹ کر بازو کہت ایسے ہوتا ہے نا یہ برینسٹرومنگ پچھلے لیکسز میں دیکھ رہی میں نے تھوڑا سا ہنٹ دے لی مطلب آپ بار میں جب ہنٹ دیکھیں تو آپ پوری آپ کی بات جو اپنے اگزیک سوچی ہوئی تھی تھی رائٹنگ بھی برینسٹرومنگ میں ساتھ ساتھ اس کے تائر اکیمولیٹ ایس 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 سوچ سکتے ایس ایس شروع کرنے کی پہلی سٹریجی برینسٹرومنگ اس میں مائن میپنگ ہوتی آؤ فری رائٹنگ یہ دو ہنٹ ساتھ نے اس کے یاد رکھ برینسٹرومنگ کے کلیسٹرنگ بھی اسی کا حصہ ہے دوسری سٹریجی ہے کلیسٹر 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 خلی بلینک شیٹ لیں پیپر اس پر لکھتے جائیں انہیں اپنے ایڈیاز ایک بار پوٹ کر دیں دین ایس آئیڈیا کام انتو مائن وین سوٹ سوٹ دون ان باکس سولکر آرون سبجیک ٹاپک یو سی 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 اف کلیسٹر تکی ہم نے آج لیکچر کیسے کرنا ہے کچھ بھی چیز کے آپ نے فری رائٹنگ کرنی ہے برینسٹورمنگ میں جیسے کی طرح نہ گرامر نہ سپیلنگ نہ آپ کو کس چیز کا ہو پیش ایک میسی جنگوک میں لکھ لیں آپ کا وہ جو آئیڈیا آیا آپ کو وہ ضائع نہ ہو پا ہے جو کلسٹر آپ کے پاس بن رہا ہے تھوٹس کا فیلنگس کا آئیڈیا وہ ویس نہ ہو جائے آپ نے اس کو اس لئے پوٹ آؤٹ کر لینا ہے یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا اس کو انڈرسلکر بھی کرنا چاہیے تھا پتہ نہیں میں پاس ہو سکے گا اچھا خیر چھوڑیں آپ ایسے ہی سمجھیں اس کو انڈرسلکر کر لینا ہے یہ آپ کو ٹاپی کا ادھر سے ایک لائن نکلی لاؤڈ میوزی کونچا میوزک لگا لیتے ہیں ہم سائے پھر سٹیریو گٹار وغیرہ یہ ایک میوزیکل انسٹرومیٹر وہ پلے کر لیتے ہیں ٹی وی لگا لیتے ہیں ان کے کتے شور مچاتے ہیں یہ تو لاسٹ میں آئے گا پھر ان کی بیٹی بڑا چیخ تھی ہے بابا جی بابا جی پھر بچے ان کی ہائیڈنٹسی کھیلتے ہیں یہ سارے مسائل نیبرز کے اس کو گولدائی لگا گیا ہم نے ایک لائن نکالی ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر یہ سارے اس میں سے نکلتے ہیں اس سے بچے بھلا کیا ہوگا جب آپ یہ کریں گے نا کلیسٹنگ آپ اپنے پوائنٹ پر فوکس رہیں گے آپ نے یہ پیج لے کے بڑا سا اس کے درمیان میں جیسے یہ دیکھیں پیج کے درمیان میں تقریباً یہ نا اسی نیبرز اب آپ جب اس میں کوئی بھی آپ لائن نکالیں گے تو آپ اس پہ تھینگ کریں گے اس پہ فوکس کریں گے یہ آپ کا ٹوپک سے آپ اس طرح ہٹیں گے نہیں یہ کلیسٹنگ آپ کو اس چیز میں ہلپ کریں گے کہ آپ اندھر ٹوپک رہیں گے آپ اپنے کام سے رہیں گے آپ ادھر ادھر کی نہیں بات نہیں کریں گے ٹھیک ہے اب اسی سے وہ ہم نے پیرگراف بڑے ریٹیل میں اوپر پڑا ہویا ہے اس میں سارا بتایا بات اس میں میں نے آپ کو بہت اچھے سمجھایا بھی تھا اس کو ریکال کریں تو آپ کو یہ بہت اچھا کلیر ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ سارا کچھ جو ہم نے لکھا ہے بیش ایک بات نہیں دوسری لیکن وہ ہماری اس ٹوپک سنیارٹی کہ وہ شور کرنے والے مسائل ہیں اور یہ سارے ان کے شور کے مسائل ہیں اور انڈ میں یہ ہمارا ایک کنکلیوڈنگ ریمارکس ہے کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہے پھر کیا گیا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پنچائیت بگھلاتے ہیں اور وہ اوپر پہلے گراف میں ہیں اچھا نیکس سٹیپ ٹو دیکھتے ہیں پریپیر آف روف آٹلائن پہلے روف آٹلائن بنائیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کو ارینج کر لیں اچھے سے اس میں کیا کریں یہ ایک دھانچہ ہے آپ کی رائٹنگ کا ایک بیگ بون ہے یعنی کہ بیگ بون دیفینیٹ لی ہے کیونکہ ساری آپ کا رائٹنگ راف اسے پہ بیس کرنا نا آٹلائن پہ اٹھا گلینس کا مطلب ہوتا ہے ایک جھلک میں میں نے آپ کو آگے بھی بتایا کہ اگزامینر نے جب دیکھنا ہونا کہ آپ کتنے پانی میں ایسے آپ نے کتنا اچھا لکھ ہے تو وہ ایک نظر ڈالے گا آپ کے آٹلائن پہ اسے اسے وقت پتا چلے گا کہ کیسا لکھا ہے اٹھا گلینس مطلب اگر آپ کے لمبی ہیوز رائٹنگ آنا آپ کی اس کو اٹھا گلینس ایک نظر میں دیکھنا اجاز کرنا ہونا تو اس کی آٹلائنز دیکھ لیں آپ کو پتا چل جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ کچھ زیادہ لکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اتنی زیادہ آٹلائن ایٹس کریں تو اتنی زیادہ آپ لکھتے پائیں گے اپنے ٹوپک کو زیادہ کلیریفائی کر پائیں گے آپ کے ٹیچر کے آپ کا آگلہ لیسن پورا انہوں نے ایک لیسن بنائے آٹلائنز پہ کیونکہ یہ سکیلٹن ہے بیک بون ہے یہ کہلنے جان ہے جو آپ کا ڈرافٹ ہوگا اس کی تو اس پہ پورا لیکچر ہے وہ ہم انشاءاللہ کریں گے ابھی صرف اگزامپل دیکھیں آٹلائن کے بیوگرافی آفا سیلیبریٹیڈ من ایک سیلیبریٹی ہے مطلب ایک مشہور آدم ہے اس کے اپنے بائیگرافی لکھنے ہیں یعنی کہ اس کی لائف کے بارے میں اس کی اسے کیا کہتے ہیں سوانے ہومری جیسے کہتے ہیں سوانے حیات کہتے ہیں وہ لکھنے ہیں اس کے دوستوں دشمنوں کے بارے میں لکھیں سکول فیلوز کے بارے میں پرینکس کے بارے میں جو اس نے جوکس کی ہیں کمورسیشن اس کی گفتگو آفیسیز ہیلٹی جو اس نے آفیسیز اٹینڈ کی ہیں مطلب جن میں وہ کام کرتا رہا ہے مطلب اس میں جو سپیسیفیکیشنز تھی وہ لکھیں اس پہ بھی ہم نے پیراگراف پیچھے پڑھا رہا ہے آپ کو اگر یاد ہو تو یہ نیبرز والے کے ساتھ ہی ہم نے پڑھاتا ہے اس میں کچھ اور ہم نے انفر کیا تھا یہ ساری وہی باتیں ہیں جو اس میں ہم نے کی ہیں ان کی آئٹل آٹلین جہاں بنی بھی ہے تھرس ٹیپ ہے رائٹنگ دا فرس ڈوافٹ اب آپ آگئے ہیں آپ نے آٹلین میں بنا لی برینسٹرومی کلسٹنگ کا لی اب آپ نے ڈواف لکھنا ہے ٹھیک ہے تب پپس ہیئر is to develop the context of your document آپ کے ڈاکومنٹ کا جو کانٹیکٹس ہے مطلب اس کی ڈیٹیل ہے وہاں ایتر آپ نے وہ بنالی ہے آٹلین میں تو آپ نے لائن لکھی تھی ہائیڈنگ دی تھی صرف اس میں اس کے پورا ایک ہائیڈنگ پر پورا اپنے پیراگراف ڈیٹیل لکھ دینی ہے اس میں so be ready to put in additional thoughts and details that did not come to your mind earlier اب آپ نے پہلے تو کلسٹنگ کرتے رہے ہیں موٹی موٹی باتیں اب ان پر آپ نے ڈیٹیل دینے ہیں اب اس کے ڈیٹیل کے لیے آپ تیار ہو جائیں جو پہلے آپ کے دماغ میں نہیں آئی اب وہ سوچیں ٹھیک ہے do not spend time correcting words or sentences that you may decide to remove later on یہ نہ ہو کہ آپ نے کوئی فضول سے بات لکھ دی ہے آپ اس کو سوچتے رہے کہ یہ بات میں نے فضول میرے دماغ میں آگیا اچھی کوئی بات ہے بس اب آپ کے mind میں یہ آگیا کہ میں اس کو add کرنا ہے پیرا گراف میں جیسے تیسے بھی کرنا ہے آپ اب یہ سوچیں کہ اس کو میں topic سے لنک کیسے کروں اس پہ فضول اپنا time ضائع نہ کریں اگر وہ topic سے لنک نہیں ہے جتنی بھی بھلے اچھی بات ہے جتنی بڑی information ہے جتنی مرضی مہنگی ہے آپ کو مطلب جتنی مرضی ایک expensive کہہ لیں وہ ہے آپ اس کو add کر رہی نہ جب آپ کے topic سے relate نہیں کر رہی تو وہ آپ کے بالکل کسی کام کے نہیں ہے 4 step revising this is the most important part of writing a practice of students are not encouraged to develop بچے لکھ کے آجاتے ہیں paper میں سب سے بڑی بات time میں نہیں اتنا ہوتا کہ وہ revise کر پائیں لیکن آپ اس کو manage کریں devian کے بغیر یہ آپ کی proof reading examiner نے کرنی ہے اس نے جو غلطیاں نکالیں آپ خود نکالیں تو آپ so you will be able to get good grades آپ کے اچھے مارک ساتھ سکیں اگر آپ revising اور proof reading خود کرنے ٹھیک ہے نا اب اس کا دیکھیں revising means that you rewrite revise کا یہ مطلب ہے کہ آپ دوبارہ لکھیں جو آپ کا غلط ہے اس کو دوبارہ لکھیں revise پڑھ کے مطلب جو draft بنایا ہے اس کو پڑھے اور rewrite کریں اپنے نسسی material اس stage پہ آپ ایک بار draft میں سب کچھ لکھ لکھ دو جو مجھ اس کے بارے میں پتہ میں لکھ ڈالوں تو رائٹنگ میں یا revising میں آپ کرتے ہیں ان نسسی material پھر اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں کسی اور ایسے بھی کہا جاتا کہ آپ نے کچھ draft لکھ لیا مطلب رائٹنگ کا حصول ہے پیپرز میں تو نہیں ظاہر ایسا ہوتا کیونکہ وقت نہیں بچھتا لیکن ایسا ہے کہ آپ میں draft لکھ 10 ی 15 میٹ بعد پھر ریوائز کریں ایسا ہوگا پھر ایک پھر اپنے خود نکال سکیں گے مطلب اگر ایسے لکھ لکھ نا اگزام کے سکتے ایسے 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 رائٹنگ جو آپ رکھنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی آپ اچھا کریں ایسے رائٹنگ مطلب اگر آپ لکھنا کسی آرٹیکل نیوز پیپر میں لکھنا یا بڑی چیز بھیجنے کے لئے رائٹنگ کر رہے ہیں تو آپ کو دو تین دو تین سے زیادہ بھی درافٹ لکھ پڑ جاتے ایک درافٹ میں آپ نے کچھ غلطیا نکال لیا ہے پروف ریڈنگ کیا اس کو آپ نے ایک دن بعد یا دو تین گھنٹے بعد پڑھا آپ کو پڑھا یہ بھی فضول بات ہے یہ بھی کلنی چاہیے تین چار بار یا یہاں دو سے زیادہ ڈرافٹ لکھ ساب ہے جتنا یہ سٹینڈرڈ پہ آپ کے آرڈینز کون سے ہیں جتنے آپ کے آرڈینز زیادہ ہوں گے اسے کہتے ہیں حساس کہ لیں تو اتنی زیادہ آپ کو پروف ریڈنگ ری رائٹنگ زیادہ کرنے پڑیں گے ٹھیک ہے اگزام کی پوئنٹ آف سے نہیں ویو سے یہ ایمپورٹن تو نہیں لیکن اگر آپ بڑے کے رائٹر بان جائیں تو پھر یہ چیزیں آپ کو بہت کام کی اگر آپ ورڈ پوسیسر پہ کام کر رہے ہیں تو ایک اچھی سی کوپی نکال لیں ہارڈ کوپی لے لیں مطلب اگر آپ سوفٹ فارم کام کر رہے ہیں تو آپ پرنٹ آؤٹ کر لیں اچھے سے ہارڈ فارم میں زیادہ اچھی ہو سکتی ہے پڑھیں پینسل سے آؤٹ لائن کریں یا اس کو کٹ کریں اس کی جگہ جو آپ نے لکھ کریں مطلب یہ ہارڈ فارم پروف ریڈنگ کرنے کا کہہ ہے سٹی پھائیو سٹی پھائیو ریوائزنگ کے بعد پروف ریڈنگ آ جانی ہے گلتی آپ پروف ریڈنگ میں نکال کرنی ہے میں اسی معصار آپ کو سمجھا دیا لیکن اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں اس میں آپ نے سمجھ نکال دیا لیکن آپ نے بریقی بھی دیکھ ریڈنگ میں ٹھیک ہے ان کو بھی ٹھیک کرنے کو پروف ریڈنگ ایک اوورال اس کو پروف ریڈنگ کیا جاتا کیونکہ آپ نے اسطلاح کر کے ٹھیک کر رہے ہیں چاہے وہ سپیل ہے گرامر ہے کچھ بھی آیا اس کو نکال رہے ہیں اس کو درست کر رہے ہیں تو اس کو پروف ریڈنگ کہتے ہیں اس کے کام کے لیے اپنے دیکشنی استعمال کریں تاکہ آپ اچھے سرائیٹ کر سکیں پروف ریڈنگ آفن ہارڈ ورک کو پروف کیا ہو it will ensure that your writing work looks as good as possible تو جتنی اچھا کام کریں گی جتنا اچھا وہ ممکن ہوا اسے کے لئے کام کرنا ٹھیک ہے مطلب اچھی آپ کے رائٹنگ ہوئیں گی there is no signal correct way of writing english اچھی english ڈکھنے کہنا کوئی signal نہیں ہے کہ آپ سنگل correct sorry single لکھا there is no single correct way of writing english ڈکھنے ایک طریقہ نہیں کہ exam teacher کہ میں آپ ایک طریقہ بتا دوں آپ اسی کو follow کریں آپ کو بہت سا کچھ طریقے ڈوب کرنے پڑیں گے ظاہر ڈیفرین آپ کو ڈیفرین مختلف گھاتھوں کا پانی پینا پڑے گا تب آپ کو عقل آئے گی یہ وہی بات ہے کہ آپ کو ڈیفرین میتھ دیفرین جو ویز ہیں اور آپ کرنے پڑیں گے پھر آپ اچھے سے لکھ پائیں گے good writing depends on a set of specific writing skills there ساری جو writing skill ہے پورا ان کا set ہے اس پر depend کرتی ہے three skills اور involved in writing یہ جو تین important skills ہیں writing میں involved ہیں ان کو امپورڈ بھی کر لیتے ہیں آپ نے یاد بھی کرنے short question آپ کہا سکتا ہے ٹھیک ہے کہ three skills آپ لکھیں تو یہ three skills دیکھ گئی ہیں پہلی skill of communication کہ آپ کو دوسرے سے communicate کرنا آتا putting your ideas across the reader آپ کو مہمان آئے ان کو ایک طریقہ پورا جو دیکھ چی ہے جس میں بنائی ہے یا جس برطن میں بڑے میں بنائی وہ ان کے آگے رکھ دیں ہوگ تو گئی مقصد تو ان کو بریانی پیش کرنا ان کو کھلانا ہی نا اور اچھے سے ٹرے میں لگائیں پیش پر پیش کریں اب دیکھیں اگزمپل دیکھ آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ آپ نے اچھے طریقے سے اپنے آئیڈی پیش کرنے ہے اس پیش پیش پہ بات سینٹنس اور پیراگراف لیں ان میں آپ کے آئیڈی ہیں بھی آپ نے ریڈر کے پیش کرنی ہے لیکن آپ نے ان کو ارگنائز نہیں گیا فارم میں ارگنائز کا وہ مطلب جو ہم نے پیش ارگنائز پڑھی ہے ڈیٹیل سے آپ کو یہ بات مائن میں رکھنا ہے کہ پیفرنس کا خیار رکھنا ہے کہ لیس پریفر چیز کون سی ہے اور مور پریفر کون سی ہے اس کو اپنے ویس طریقے سے ارگنائز کرنا پیاغ میں اور سینٹینس میں ٹھیک ہے مطلب فارمر رہنا ہے آپ نے پڑھے ہیں پیچھے ہم نے پڑھے تھے جو ان فارمر رائٹنگ میں ہم نے دو تین چیزیں پڑھی تھے میرے مائن میں نہیں جنگل ایسی چیزیں ہم نے پڑھی تھی جیسے گیزی صوفہ پہ سونے والی آپ رائٹنگ میں آپ اپنے فارمر رہنا اپ ٹون رکھنی ہے جس کو آپ ایڈریس کر رہ ہے اس کے مطابق ٹون رکھنی ہے آگے ہم پڑھیں گے اس کا اگزامپل تو آپ کو انشاءاللہ لئے رہو جائے گا لیکن ان کو اپنے میموریز کر لینا رائٹنگ ایک جیسے میتھ کا سالف کرنا ہوتا ایسے رائٹنگ بھی ہے کہ آپ کس چیز کو سالف کر رہے ہیں رائٹنگ میں رائٹر کے سامنے جو ٹو ٹیسک ہوتے ہیں پہلا دیکھتے ہم جنرےٹنگ آئیڈیاس پہلا جو اس کا ٹاسک ہوتا ہے جنرےٹنگ آئیڈیاس آئیڈیاس جنرےٹ کر لیا مطلب ان کو رکھ لیا جنرےٹ کر لیا آئیڈیاس کو اب ان کو اچھے طریقے سے صرف بریانی بنانی نہیں بریانی کو اچھے طریقے سے پیش بھی کرنا ہے ٹھیک ہے جنرےٹ بھی کرنا آنا چاہیے آئیڈیاس کو کمپوز بھی کرنا اچھے طریقے سے ورڈ کی شیپ میں اچھے سے ٹرے میں رکھ کے پیارے سے ٹیبل پہ لگا اس کو پیش بھی کرنا چاہیے سمجھ رہے بات میری یہ دو امپورٹنٹ ہوں گے رائٹنگ جنرلیسٹک اور ایکڈیمک یا تو جنرلیسٹ مطلب آپ کس نیوز پیپر کے لیے لکھ رہے آرٹیکر لکھ رہے یا ایکڈیمک اگزام میں لکھ رہے ہیں ساری رائٹنگ آئے ایک سٹریکچر ہوتا ہے جیسے ہم نے پیارے گراف میں پڑھا تھا اس کا بھی تین حصے تھے پیارے گراف کے کون کون سے بلا ٹوپک سینٹنس سپورٹنگ ڈیٹیل ڈیٹیل ڈ کنکلوڈنگ آئیڈیا اور جو بڑی رائٹنگ ہے لیند ہی رائٹنگ ہے اس کے بھی حصے ہیں ان کو بھی آپ نے یاد کرنا کیا انٹوڈیکشن مین بوڈی اور کنکلوڈن پہلے آپ اس کا انٹوڈیکشن دیں اپنے ٹوپک کا مین بوڈی لکھیں بات اس میں دھیر ساری ڈیٹیل دیں اور تیسر نمبر پہ آپ اس کو کنکلوڈ کرنے آگے ایک ایک چیز کی ڈیٹیل ہے جو آپ مطلب آپ نے اس کو اٹریکٹ ریڈر کو اس طرح کرنا آپ اس کو تعرف کرا دیا کہ میں یہ لکھنے جا رہا ہوں اپنی رائٹنگ میں آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کا بارے میں بتا جائے گا تاکہ اس کو ایک اگر ہو پڑھنے کا مطلب اس کو شوک پڑھنے اور وہ آگے پڑھے یہ نہ ہو کہ انٹرڈیکشن دے کے بار ہو جائے اس میں کچھ کام کی بات نہیں چھوڑ دوں مطلب آپ ریڈر کو اٹریک کرنا ایسا انٹرڈیکشن آپ نے بنانا ہے پیاراگراف میں آپ بتایا کہ پیشنر ٹوپک سنٹینس ہوتا پیاراگراف میں بتائیں اس کو اٹریک کرنے کی ریڈر کو اس کے اٹنشن کی کوشش کریں سو دی وانٹ کنٹینو ریڈنگ اس کے بہت سی طریقے ہیں بائی پوزنگ او 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 ریز کریں او او انٹرسنگ ہو کہ ریڈر کو اس کانسر چاہے آتا ہو یا نا پتا ٹھیک سے پتا ہو یا اس کو شوک ہو جائے کہ یہ کوشش کانسر آگے دیا جائے گا تو میں آگے سارا اس کو پڑ ہوں ایک کوٹیشن لکھ دیں آپ دیکھتے ہوں کہ بکس میں ایسے لکھے ہوتے ہیں سب سے پہلے اس میں کوٹیشن لکھا ہوتا ہے جیسے ایک کوزے میں دریا بند کرنے والی بات ہے مطلب اس میں بہت بڑی بات کوٹیشن میں جیسے ایک شیر میں بڑی بات کہہ دیگئے ہوتی ہے جیسے اقبال کا شیر ہے کہ کود پڑات شیش سوری اکل حل مہو بے خطر کود پڑات شیر اب اس میں پورا واقعہ حضرت ابراہیم کا جب آگ میں گرائے مطلب انہوں نے کافروں نے ان کے آگ تیار کی اور وہ سارا کتنا بڑا واقعہ لیکن وہ دو لائنوں میں شیر کی ایسے بیان ہو گیا اگر آپ کوٹیشن بھی اتنا پیلنگ ہوگا کہ پہلے اس کو لکھیں گے تو وہ آپ پوری رائٹنگ پڑھنے کی طرف مائل ہو جائے گا ڈائیلوگ آپ کو ڈائیلوگ ڈال دیں مطلب دو تین بعد آپ دیکھو نوول ایسے مورسلی سٹارٹ ہوتے ڈائیلوگ سے پہلے کسی بندے کا نام آتی اس کو سٹیٹمنٹ آتی دوسرا اب بندے کو جانتے ہوتے ہیں اس کو سمجھ آرہی ہوتے لیکن آگے دل کرتا پڑھنے کو کیونکہ اس کی ڈیٹیل آگے نوول میں ہوتی ہے آس سٹرائیکنگ ڈسکریپشن اور ایمیج سٹرائیکنگ ڈسکریپشن اور کوئی تصویر ایسی لگا دیں جو اپیل کر رہی ہو یا کوئی ڈسکریپشن ایسی لگا دیں جو اس کو اٹیک کر ریڈر کو یہ ہے یہ امید آگے سب ڈیٹیل سے بیان کی ہوں گے تو آپ کو اگزمپل دیکھ ہوتی نا ساتھ اچھے زمج آنی تھی میکی کا کنٹرو ویشل سٹیٹمنٹ ایک کنٹرو ویشل سٹیٹمنٹ دیں 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 مطلب ایک بات آپ ٹھیک کر رہے ساتھ اس کو اپوزی کنڈیشن کنڈیشن کریں یہ چیز بھی اس کو پڑھنے کی طرف مائل کرے گی اس کی تاریخ یہ ہے اور یہ اس کو کہ لیں آپ خودرتی بات ہے جیسے میں شروع کروں وہ پتہ ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے وہاں ایک پرانا کھنڈر تھا اب اٹریکٹ ہو رہے ہیں میری طرف کہ پرسپیکٹیو آپ کو ایک اٹریکشن کی بہت زیادہ اٹیک کرتا یہ اب میں دیکھ رہے ہیں کس میں بات شروع ہو گئے ہیں کسی طرح آپ کسی طرح بھی شروع کریں لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں مطلب ہسٹوری پرسپیکٹیو میں انٹریسٹ رکھتے ہیں لوگ بیکگراؤنڈ بھی یہی ہے کہ اس کا بیکگراؤنڈ بتائیں مطلب ایسے کہہ لیں کہ یہ جو زیادہ بڑے لیول کی رائٹنگ ہوتے اس میں یہ یوز ہوتا ہے لیکن اس کو سمجھ دیں کہ میں یہ سٹیپ کروں گا اس کے بعد آپ کچھ اپیل کر رہے اپنے مین آئیڈیا لکھنا اس کی مثالیں دینے یا ایویڈنس سارا کچھ دینے سپورٹنگ ڈیٹیل جیسے پیارگراف میں ہوتی تھی ویسے یہ یہ ہے دس پار کنسیس آف موڈ پراغ ایک سے زیادہ پراغ گراؤ ہوتا ہے دیفنیٹ اور انٹرڈیکٹی پراغ جو جو کنکلوڈری پیارگراف ہوتا ہے مطلب جس میں کنکلویون ہوتا ہے وہ آپ کا جنرلی ایک ایک ہی ہوتے ہیں لیکن کبھی زیادہ ہو سکتے ہیں وہ بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے لیکن آپ کے لیول پر یہ بات آپ نے یاد اکنی ہے کہ جس میں پرڈیکشن ہے جس میں کنکلویون ہے وہ ایک ایک ہی پیارگراف ہوں گے اور مین باڈی میں زیادہ پیارگراف ہوں گے ایچ پیارگراف ڈیویلپس سب ڈیویین آف یو ٹاپک مطلب آپ کے ٹاپک کی سب ڈیویین ہے مطلب آپ کے ٹاپک سے جو سب ٹاپک نکل ہیں ہر ایک پیارگراف میں وہ ڈیٹیل سے بیان ہو جا رہے ہیں جو باڈی میں پیارگراف کیا رہے ہیں مین باڈی میں سو تا نمبر پیارگراف ویری وید نمبر آف سب ڈیویین آپ کا ٹاپک کتنا بڑھا ہے اس سب ڈیویین آپ نے کتنے کی ہیں اتنے پیارگراف آپ کی باڈی میں آ جائیں گے مور ایور جو کن آرگنائز دی آئیڈی آف کرون آلجی آردر اور بی دی وی آف ایم پیارگراف ہم نے اچھے تر پڑھا ہے بہت بیٹا میں نے بہت ڈیٹیل سے آپ کو آردر بتایا تھا اور ایمپورٹنس کا بھی ہم نے بہت اچھے سے کیا تھا اس کو ریکال کریں لیکچر نہیں لیا تو اس کو لیں کیونکہ اس کے بغیر اپنے بڈی کبھی بھی ڈیویلپ نہیں کر سکیں گے یہ بہت دون امپورٹنس چیز ہیں اور آپ نے اچھے سے پڑھی مجھے امید ہوگی کہ آپ کو کنکلوئین اس پہ تو بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے اس پہ آپ نے تین کو تو بیسٹ کرنے باڈی بھی بیسٹ کرنی ہے لیکن ان پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے تھرڈ لاس پارٹ آف دا ایسی یو یو کنکلوئین دیر اپنی ویس اف اینڈ کمپوزیشن کمپوزیشن کو آپ کے رائٹنگ کو ختم کرنے کے بہت سے طریق ہے آپ ایسی فیلنگ کرنی ہے کہ یہ بات اپنے اختتام کی طرف آپ کا ٹوپنگ جائے تھک ہے ایسا کیا جائے تو ایسا ہوگا اگر یہ کیا جائے تو یہ مطلب آپ نے مسائل بتائیں تو آپ اس میں حل بتا سکتے ہیں یا ایسے کر لیں آپ اس کو کہتے ہیں آپ کے آئیڈیا ٹوپک ہے اس کا خلاصہ وہ بھی آپ پھوٹ سکتے ہیں سمری کا ذکر ہے اچھا ایسے ہے ایسے رائٹنگ میں وہ ساری چیزیں یہ دیکھ نا فرس نمبر پہ آپ نے انٹروڈیکشن یا آپ نے انٹروڈیکٹری پیراگراف لکھ دیا سیکنڈ پہ آپ آگیا جو باڈی مین باڈی تھرڈ پہ آپ کا آگیا کنکلوڈنگ ٹھیک ہے کنکلوڈنگ پیراگراف آگیا ایسے رائٹنگ پیراگراف آر ریٹن ایسے ایسے رائٹنگ میں پیراگراف لکھے جاتے ہیں اور ان کو ایسے دیزائن کیا جاتا ہے جیسے آپ لمبی کمپوزیشن لکھے جاتے ہیں دیفینیٹلی لمبی کمپوزیشن ہوتی ہے ایسے 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 پیراگراف ہیسے ایسے پاپر پلیس جس ایسے سبجیکٹ کہاں پہ آنا اوبجیکٹ کہاں پہ آنا اور اگر ورب کیسا ہوگا اگر آگزلی ورب ہوگا تو وہ کدھر آئے گا پتہ ہے سنٹینس میں کیسے لکھتے ہیں ہم ہمیں بہت ڈیٹیل سے پڑھا رہا ہے پیراگراف میں بھی ایسے جیسے ہر ایک لفظ کی اپنی جگہ ہوتی اگر سبجیکٹ لگا دو فضول میں پیسی کر دو تو آپ کی رائٹنگ وہ ویلیو نہیں رہتی آپ نے پڑھا ہے پیراگراف میں سنٹینس میکنگ میں جو آپ کی گلتی ہیں پڑھا نہیں کہ فضول میں پیسی کر دو تو اچھا اپنی پڑھتا سنٹینس کا ایسے اگر یہاں بھی گلتی کریں گے کہ اس کی رینجم پیسی جگہ پیسی کرنے میں پیراگراف میں ایسے ایسے اچھا نہیں پڑھے گا جو پڑھنا چاہیے اپنی پیشن ٹھیک ہے اس لئے آپ اچھے کرنا چاہیے کون سے پیراگراف کی کدھر جگہ ہے and you have to put it there and just as there is a problem of transitional form one sentence to another within the paragraph transition میں بھی پتہ کیسے ہم نے put کیا تھا جو اس کی جگہ وہیں پٹ کرنا تھا so there is more problem when dealing with a group of paragraphs so you can see that writing an essay is essentially the same as writing of paragraph the صرف difference length that that is repeated on the lesson review is done and check your understanding this is two falls check your understanding of the material presenting the lesson writing is a skill that can be learn with practice exactly as practice سے writing skill is صرف practice can not come you have 5 6 7 8 10 lecture is one that makes a point that a point that a point that provides specific sport not enough of that اباو یہ جو بول ہوگا اور ہے بھی یہی کہ ایفیکٹیو پیراگراف کون سا ہوتا ہے صرف پوائنٹ پر فوکس کرتا ہے سپیسیفک ڈیٹیل صرف دیتا ہے پوائنٹ پر بھی فوکس کرتا ہے اور ڈیٹیل بھی دیتا ہے دونوں کام کرتا ہے دیفینیٹلی اور نام نافدہ اباو تو ہو گئی نہیں تھرڈ دیکھیں the sentence that states the main idea of paragraph is called the topic sentence the sentence that states the main idea of the paragraph exactly جو main idea یہ بتاتا ہے پیراگراف کا وہ topic sentence ہوتا ہے نا یا کا true ہے ٹھیک ہے پری رائٹنگ strategies can help a writer find پری رائٹنگ strategies بھلا کون سے ہوتے ہیں جو ہم draft نہیں بناتے تھے اوپر کہ ہم draft بنایا ہے اس کو پھر ہم نے device کر کے rewriting کیا ہے proof reading کیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں پری رائٹنگ یا جو ہم فری رائٹنگ جو کرتے تھے برین سٹومنگ میں آپ کو یاد ہوگا کلسٹرنگ میں اس کو بھی کہتے ہیں پری رائٹنگ مطلب رکھنے سے پہلے جو آپ پری کام کرتے ہیں وہ کیا کرتی ہے یہ یہ جو سٹریجی پری رائٹنگ یہ کس میں help کرتی ہے a good angle to write about ایک اچھا طریقے سے لکھنے کے بارے میں a good main point to make about the topic topic کے بارے میں اچھا main point بنانے کے بارے میں enough detail to spot the main point ہمیں بہت ساری detail مہیا کرتی ہے کہ ہم اپنے main point کو spot کر سنگے all of the above definitely all of the above سارے فائدہ دیتی ہے سارے کام کرتی ہے ہون بھلا پری رائٹنگ ڈھیک ہے in the early stage of the writing process you should not be concerned with spelling ہاں ایسے یہ نا punctuation of grammar early stage پہ جب آپ brainstorming کرتے ہیں یہ آپ clustering کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ نے ان کا نہیں دھیان رکھنا ہوتا ہے ادھر صرف آپ نے صرف cluster کرنے ہوتے ہیں gather کرنے ہوتے ہیں ideas آئی جائیں اور آپ ان کو لکھی جائیں لکھی جائیں free writing کرتے ہیں تو یہ true ہے آپ اس میں grammar اور سب کا چیزوں کا نہیں دھیان رکھتے ہیں a brief plan of the paragraph of composition is known as outline ہاں جی یہ بھی ڈھیک ہے true ہے brief plan اس کو ہم outline ہی کرتے ہیں your first concern when you start writing should be spelling content grammar exactly content ہونا چاہیے content کا مطلب ہوتا ہے material آپ کا مواد spelling اور grammar تو آپ کرتے ہیں end پہ جا کے proof reading میں آپ کا content آپ کا جتنا اچھا content ہوں گا اتنا اچھا آپ کا آپ رائٹ کر سکیں گے اتنا اچھا آپ کا impression پڑھے گا ٹھیک ہے examiner پہ یا جس پہ بھی دیکھ لوں i think سو ختم ہو گیا نہیں ہے ابھی آگے بھی پڑھا گیا punctuation بھی ڈھیک ہے punctuation بھی نہیں ہے اس میں وہی ہے content two common ways of organizing a paragraph are using a chronological order and order of importance ہاں یہ ٹھیک ہے کہ یہ دو طریقے ہیں یہ بھی true ہے emcee کی true fall تو ساری true ہوئی جا رہے ہیں کہ organize paragraph کو organize کرنے کے بھی دو طریقے ہیں اور آپ نے اگر کسی lengthy writing کو organize کرنا ہے تو یہ ہی دو طریقے ہیں ڈھیک ہے the words first next then also another and finally are known as single words signal words they are also called transitional words یہ بھی true ہے پڑھا ہے پیچھے signal words یا signal دیتے ہیں ہمیں کہ آپ کیا کرنے والا writer اور ان کو transitional words بھی کہتے ہیں ہم نے پیچھے لیکچر میں پڑھا گیا the purpose of proof reading is to check for errors in grammar punctuation using and spelling all of the above ہاں یہ ساری چیزیں ہم proof reading میں کرتے ہیں یہ proof reading کا purpose ان ساری چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے i think lecture ختم ہو گیا یایسا آپ کا lecture ختم ہو گیا بیٹا آپ اس کو اچھے سے پڑھیں یہ بہت important lecture ہے میں بتا رہی ہوں آپ کا ایسے لکھنا سیکھنا ہے اس کی یہ جان یہ lecture ہے آپ نے اس کو لینا نہیں ہے practice تو اس میں نہیں کرنی اس کو پڑھنا ہے اچھے practice inshallah ہم اگلی لیکچر میں آپ نے کریں گے اپنا خیار رکھئے گا بیٹا اللہ حافظ